اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اے آئی ایم وی ایم تھری پرو تھری کلو وارٹ زیونک کا انورٹر ہے اس کا اس کی سپیسیفکیشنز کا ریو لیں گے اس کا کلر ہے بلو اینڈ وائٹ جبکہ یہ یالو اینڈ بلیک میں بھی اوائیلیبل ہے اور مائنس ٹین ٹو فیفٹی ڈگری سینٹیگریڈ ٹمپریچر پہ اپریٹنگ ہے ٹمپریچر ہے اس کا اور ریٹیڈ پاور جو ہے تھری تھاؤزنٹ وارٹ یعنی کہ پاور فیکٹر ون ہونے کی وجہ سے پوری پاور ملتی ہے اس کی ڈی سی انپوٹ جو ہے ٹوانٹی فور وارٹ ڈی سی یعنی کہ ڈبل بیٹری لگائیں گے ٹو ہنڈڈ امپیر آز کی اور اسی آوٹ پوٹ جو ہے ٹو تھرٹی وارٹ ایسی ففٹی سائیکل اور تھرٹین پوائنٹ سیون امپیر اس کا جو ہے وہ کرنٹ ہے تھرٹین پوائنٹ سیون امپیر اور اسی انپوٹ جو ہے اس کی دو سو تیس وارٹ جب واپڈا کی انپوٹ کرتے ہیں اور ففٹین پوائنٹ نائن امپیر تک یہ واپڈا کے انپوٹ ہم اس کو دیں تو یہ بیئر ایبل ہیں اس کے لئے ڈی سی آوٹ پوٹ پاور جو ہے اس کی تھرٹی تھری وارٹ ڈی سی یعنی کہ یہ اس کا جو واپڈا کا چارجر ہے وہ تیتیس وارٹ پر بیٹری چارج کروا سکتا ہے اور میکسیم سکسٹی امپیر اور تیتیس وارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ تیتیس وارٹ سے آپ نہ صرف ٹیبلر بیٹری بلکہ آپ لیتھیم بیٹری ہر قسم کی اس کے ساتھ لگا کر چارجنگ کرنٹ لے سکتے ہیں اور سکسٹی امپیر جو ہے اس کا میکسیم چارجنگ کرنٹ ہے اور ڈی فارٹ والیو تھرٹی امپیر ہوتا ہے اور ایسی آوٹ پوٹ جو ہے اس کی دو ستیس وارٹ ایسی اور تھرٹین پائنٹ سیون امپیر یہ خود سے جنریٹ کرتا ہے بیٹی موڈ کے اوپر یا بھر سولر موڈ کے اوپر اور یعنی کہ ہم اس کے ساتھ ڈیٹ ٹن کا ایک ایسی جو دس امپیر میکسیم ہوتا ہے وہ چلا سکتے ہیں اور ساتھ گھر کا چھوٹا موٹا لوڈ بھی چلا سکتے ہیں چار پانچ سیلنگ فینز بغیرہ اس کے بعد سولر چارجر کی بات کریں تو اس کے اندر چار ہزار وارٹ کا سولر چارجر ہے یعنی کہ اس کے ساتھ چار ہزار وارٹ کے ہم سولر پینلز لگا سکتے ہیں میکسیم چارجر جو ہنڈرڈ امپیر کا یعنی ٹرو ایمپیوڈی یعنی کہ یہ حقیقی ایمپیوڈی ہے ریل ایمپیوڈی ہے اور یہ ہنڈرڈ امپیر کا چارجر ہے اس کا سولر کا یعنی کہ سولر سے آپ اس سے ہنڈرڈ امپیر تک لے سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی ویلی ہویا ہے کیونکہ 3 کل وارٹ کے جتنے بھی دوسرے انورٹرز ہیں وہ سکسٹی ٹو ایٹی امپیرز تک ہوتے ہیں اور نئے مڈلز میں ہی یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہنڈرڈ امپیر کی کپیسٹی بھی ہے اور میکسیم انپوٹ کرنٹ جو ہے ایٹین امپیر یعنی کہ اس کے ساتھ ہم ایٹین امپیر تک کے بڑے پینلز یعنی کہ ساڑھے ساتھ سو وارٹ تک کے ساڑھے ساڑھے ساتھ سو وارٹ تک کے پینلز وہ پینلز بھی لگا سکتے ہیں جن کا کرنٹ جو ہے ایٹین امپیرز ہے یعنی کہ تھرٹین امپیرز تو بہت معمولی چیز ہے اس کے لیے وہ بھی اٹائج کر سکتے ہیں اگر ہم نائن نائن امپیرز والے سولر پینلز یوز کریں یا ٹین امپیرز والے بھی تو ان کی ڈبل سٹرنگ بنا کے آٹھٹ پینلز کی وہ بھی لگا سکتے ہیں جو جن کے والٹیج 45 والٹ تک ہیں خاص طور پر 450 وارٹ والے پینل اور نومینل اپریٹنگ والٹیج رینج جو ہے اس کی 240 وارٹ ڈی سی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ اگر آپ نے 540 وارٹ والے پینل لگانے ہیں تو 6 یا 7 کی سٹرنگز بنا کے 12 یا 14 پینلز آپ اس کے ساتھ لگائیں اور 240 وارٹ جو ہے اس کی ڈی سی اور مثالی اپریٹنگ والٹ ہے یعنی کہ زبردست کار کردگی آپ کو ملے گی یہ تب ملے گی جب آپ 300 وارٹ اپن سرکٹ میں اس کو ایمپیوٹی کے دیں گے سولر پینل کے دیں گے تو لوڈ کے اوپر یہ 240 وارٹ رہ جائیں گے باقی اور سولر والٹ کی بات کریں تو 450 وارٹ ڈی سی کا ایس کا ایمپیوٹی سولر چارج کنٹرولر ہے اس کے اندر یعنی کہ اس کے ساتھ ہم اتنے پینلز سیریز میں کنیکٹ کر سکتے ہیں جن کے میکسیم اوپن سرکٹ وولٹ ہوں اور ایمپیوٹی وولٹی جو ہے ایٹی ٹو فور تھرٹی وولٹ یعنی کہ ون ٹونٹی وولٹ کے ایمپیوٹی جو سولر پینلز ہیں ہم اس کے سیریز میں دیں گے تو ہمیں ایٹی وولٹی جو ہے انڈر لوڈ ملیں گے اور اس سے کم پہ یہ آن نہیں ہوگا اور فور تھرٹی وولٹ جو ہے اس کی میکسیم رینج ہے اس سے زیادہ لگائیں گے تو اس کے جلنے کی چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں بلکہ فور ہنڈر وولٹ سے نیچے ہی رکھا جائے تو بہت بیسٹ رہے گا اوکے دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ